سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنت سیدت عبادت مدینے کی بات سے سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ کون کون میریتف دیکھ کے پڑے گا وعلیٰ علی کا واصحابی کا یا نور اللہ پرگرام شروع چکا ہے سنو سمجھو سیکھو تو جس نے سننی اچھی باتیں سمجھنی ہیں سیکھنی ہیں آ جائیے پرگرام کا حصہ بن جائیے اور جو یہاں موجود ہیں آپ نے تو اچھ انداز سے بنے رہنا ہے اور مسکران ہے کیا گنا ہے مسکرا کے دیکھیں کون کون مسکرا لیتا ہے ادھر سے کون کون مسکراتا ہے مسکرا رہے ہیں کہاں مسکرا رہے ہیں اسے لگ رہا ہے کوئی پیسے لگیں گے مسکرانے پر یہ دیکھیں ما شاء اللہ دحک اللہ وسنہ ٹیم بی تو مسکرانے میں جیت گئی ہے مقابلہ ہے نا بھئی ٹیم اے اور ٹیم بی کا مقابلہ ہوگا تو مسکرانے کا مقابلہ کراتے ہیں سب سے پہلے کون اچھا مسکرائے گا نہ بھئی ٹیم اے ٹیم اے تو مسکرانے میں بھی جو ہے وہ کنجوسی دکھا رہی ہے ٹیم بی ذرا مسکرانے کے دکھائیں یہ ما شاء اللہ جیت گئی بھائی ٹیم بی ٹیم اے کیا کر رہے ہیں بھائی تو اچھے اچھے انداز سے پیارے بھرے بچوں کو پیارے پیرے انداز سے اچھی باتیں سنانے سمجھانے کی ماری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے درود پاک کی ہم فضیلت شامل کرتے ہیں کسی کو درود پاک کی فضیلت یاد ہے کوئی اچھی سی ساری اچھی ہوتی ہیں کوئی یاد ہے کون سے یاد ہے ایسی بتائیں پہلے سوچ رہے ہیں پہلے بغیر مائک کے بتانی دی نا ابھی مائک کھل رہا ہے بند ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں بغیر مائک کے بتانی ہے وہ مائک کی توجہ کہاں پہلے یہ بتانی توجہ ہے میری بات سمجھ میں آری میں نے کہا تھا بغیر مائک کے سنائیں آپ مائک نیچے کر کے بھی دو سکتا ہے چلے میں ہی سنا دیتا ہوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نام آیا مال میں دس نیکیاں لکھتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پر ایمیں سنو سمجھو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی پوری توجہ یہاں ہو کتنی توجہ یہاں ہو پوری کتنی ہوتی ہے پوری کتنی پوری کتنی بھی کہلیں جو ہے پوری وہ یہاں ہو جیسے ابھی مثال ہوئی میں نے آپ سے کہا بغیر مائک کے بتانا تو آپ کی توجہ بھی نہیں کہا آپ کی توجہ دی فضیلت بتانے پر باقی بات سن ہی نہیں رہتے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب یہاں رہیں گے تو پھر سیکھیں گے اور جو گروہ پر بچے ہیں آپ کے پاس تو بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں latenے کی تو ان سب کو چھوڑ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لئے پر آم کے اندر حماتẩn گوش ہو جائیں کیا ہو جائیں ماہ دے بھائی ان کو کیا ہو جائیں گوش ہو جائیں گوش ہونا ہے نہیں بھائی حماتن گوش ہونا ہے کیا ہونا ہے ہاں حماتن گوش ہونا ہے گوش کہتے کان کو کیس کو کہتے ہیں کان کو تو famille گوش کا بنتا ہے پورے کان من جائیں مطلب پورے کانونیا یعنی پوری توجہ کان جو ہے اپنے یہاں پر لگا دیں تو یہ آپ نے کام کرنا ہے سوال ہم آپ کو دے دیتے ہیں درود پاک پڑھنے سے کتنے گناہ ماف ہوتے ہیں یعنی جو خاص احادیث کے اندر بیان کے گیا ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے کتنے گناہ ماف ہوتے ہیں پتا ہے آپ کو پتا ہے چلیں جن کو پتا ہے سب اپنے پاس رکھیں بھی پتا سب پاس رکھیں ہمارا سوال ناظرین سے ہے جب وہ بتائیں گے تو پھر بتائیے گا یا غلط بتا رہے ہیں بہت اچھے انشاءاللہ سیگمنٹ ہوں گے آپ سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو باسکٹ بھی دیکھ رہی ہے اس سے متعلق بھی آپ سے سیگمنٹ ہے یہاں پر قرآن میں ذکر ہے اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے تیار ہیں یہ کیسا تیار ہیں اتنا مرجھایا سا تیار ہیں پتا چلیں بولنے سے تیار ہیں چلیں کچھ آواز زمانے ناتخاہ بھائی نے بھی ڈال دی ہے آپ کے حصے کے اندر تو انہی کی طرف پہلے چلتے ہیں پہلے تو ہم سنیں گے کلام تو کون سا کلام سنا رہے ہیں بھئی مرحم روحوجا مدینہ ہے مرحم پتا ہے کیا ہوتا ہے مرحم مرحم نہیں پتا چوٹ لگ جائے تو کیا لگا دیں مائک مرحم تو مرحم نہیں پتا کیا ہوتا ہے ابھی تو بتا رہے کہ کوئی چوٹ لگ جائے کوئی ایسے خراش وغیرہ لگ جائے تو وہاں پر مرحم لگا دیں تو مرحم روحوجا مدینہ ہے مرحم روحوجا روح اور جان کا مرحم کون ہے مدینہ ہے یعنی کوئی پریشانی کوئی مشکل کوئی جو ہے وہ پرابلم ہو جب مدینہ یاد آ جاتا ہے یا مدینے چلے جاتے ہیں تو سب گوچھ بھول جاتا ہے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو مرحم روحوجا مل کے مرحم روحوجا تو کلام پھر مل کے پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ چلتے ہیں کلام کی طرف سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھا سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھا مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ 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 دھوکر در بدر کی کیوں کھاؤں کسی قرصان کیوں اٹھائے کسی کو بالات کیوں بتائے تمہیں سے مانگے کہ تم گتو گے تمہیں در سے گلوں لگیں گے دھوکر در بدر کی کیوں کھاؤں دھوکر در بدر کی کیوں کھاؤں میرا دارل امام دین نہ گئے میرا دارل امام دین نہ گئے مرکزیں دو جاؤں گا مدین نہ گئے امام دین کو ڈونڈنے والوں میرا دارل امام دین نہ گئے میرا دارل امام دین نہ گئے موسیقا 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 بچوں سے آڈیزانہ عرض ہے کہ آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ آپ سے بھی عرض ہے کہہ دیں سبحان اللہ تھوڑا سا والیم تیز کر دیں اور زور سے کہہ دیں جب کوئی تلاوہ سنے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے نات سنے تو کیا کہنا چاہیے جب ہوسٹ آپ سے کہلوائیں تو کیا کہنا چاہیے سبحان اللہ جہاں ہوسٹ موجود ہوں وہاں کہنا چاہیے سبحان اللہ اور جہاں نہیں موجود ہوں وہاں نہیں کہنا کوئی کہلوائیں نہیں تو کیوں کہیں ایسا کرنا چاہیے نہیں کہنا کرنا چاہیے بلکہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو کوئی ایسی اچھی بات ہو دینی بات ہو تو سن کے زور سے کہنا چاہیے سبحان اللہ تو یہی اچھی باتیں سننے سیکھنے کے لئے تو آئے ہیں تو ہو سکتا اسی لئے چپ بیٹے ہوئے ہمیں سکھائیں گے تو ہم کریں گے نا تو آپ سیکھ لیا ہے سیکھا ہے نہیں سیکھا کچھ تو بتا دے یوں ہی کر دے مو ہی ہلا دے سیکھ لیا چلے انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں پورے زور سے کہ کچھ سکھانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کیا سیکھے ہیں گھروں پر جو بچے موجود ہیں آپ نے ہمیں بتانا ہے تو سوال بھی ہم نے کر لیا ہے آپ سے اس کے علاوہ بھی آپ ہم سے باتیں کر سکتے ہیں تو کالز اگر کچھ آ گئی ہیں تو بھائی کچھ کالز شامل کر لیں پھر ان کی طرف چلتے ہیں آپ لوگ لمبے لمبے سانس لیں جب تک تھوڑا انرجی لائے ہم نے اندر پھر آپ سے مقابلہ کرا دیں جے بھائی کالز ہیں میرا نام شاہ زمانتائی شاہ زمانتائی شاہ زمانتائی شروع نام دائیں پیارے بیروکار بھائی ماشاءاللہ آج میں نے دعوت اسلامی کی شعبے فیضان آرنائن اکیڈمی کے ذریعے مدلی قائدہ اور ناظرہ قورس مکمل کر لیا ہے مجھے خوشی ہے کہ نہ ہمارے قریب کوئی مدرسہ تھا اور نہ ہمارے قریب کوئی ایسا ٹیچر تھا کہ جو ہمیں تجوید و قرآن کے ساتھ قرآن پاک پڑھا سکے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں ایسی سہولت عطا کی کہ فیضان آرنائن اکیڈمی کے ذریعے ہم گھر بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تجوید و قرآن کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں شکریہ دعوت اسلامی شکریہ امیر اللہ سنر کہ آپ نے ہمیں گھر بیٹھے فیضان آرنائن اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرنے کی سہولت دی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمارہ تو لگا دیکھ دعوت اسلامی سبحان اللہ ما شاء اللہ کیا بات ہے یہ شاہ پور جہانیاں سے ہوتے ہیں کہاں سے ہوتے ہیں مشکل ہو جائے گا یہ ما شاء اللہ یہاں پر بھی آ چکے ہیں چینل بھی آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے انہوں نے کیا پڑھنا ہے قرآن پاک آپ کے تو قریب مدرسہ ہوگا مدرسہ میں پڑھتے ہیں آپ لوگ کتنی سہولت ہے لیکن یہ مدرسے بھی دعوت اسلامی نے آپ کے لئے بنا دیئے وہ ختم کر لیا بھی قائدہ ختم کر لیا ہے اور کورس بھی کوئی کیا ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ابنہ حضرہ بھی ہوگا کیا بات ہے دعوت اسلامی کی اور کیا بات ہے آپ کی کوششوں کی کیوں بندہ کا شوق ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے اور جس میں ذوق اور شوق نہیں ہے تو اتنا قریب مدرسہ ہوتا ہے وہاں بھی جا نہیں رہے ہوتے صبح امی بھی پیچھے لگے ہوتے ہیں اببو بھی جاؤ بیٹا اور بیٹا جانے کو تیار نہیں ہوتا آپ بیٹے کے پیچھے لگے ہوئے سب بیٹا جائی نہیں رہا منا جائی نہیں رہا ہے تو اپنا شوق بھی ہوتا ہے تو شوق بھی ہونا چاہیے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی برکتہ تھا فرمائے جی نیکس کال جامین جلانی جہنم سے اگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ارے باقی آگے بھی تو سنا دیتے چلیں کوئی بات نہیں اور آپ لوگ تیار ہیں بھائی چلیں ہمیں پاس یہاں موجود ہے اللہ پاک کی نعمت ہے اور یہ کئی دن سے ہم نے بھی کیا نہیں شروع میں تو یہ کریں سیگمنٹ بھائی اللہ پاک کی نعمتیں اللہ پاک کی نعمتوں کا назmir کریں گے چلیں بھائی پہلا سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں اللہ پاک کی نعمتیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سیکھو ایک ایک اللہ پاکی نعمت کو بتانا ہوتا ہے جو نہیں بتا پاتی ٹیم وہ رہ جاتی ہے دوسری ٹیم کو پوائنٹ مل جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو ٹیم اے سے شروع کریں گے ساری ٹیم ہیں پوری ٹیم ہیں کتنے بچے ہیں بھائی ایک دو تین چار پانچ تو پانچ بچے اور پانچ بچے کے بعد سر کے اندر کیا موجود ہیں پانچ دماغ موجود ہیں نا پانچ دماغ مل کر ایک نعمت سوچنی ہے تو سب مل کر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو مائک دیں ٹھیک ہے مائک کے ساتھ سے دیں گے اور لیں گے کے ساتھ سے اور یہ بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ چلے بھائی تو ٹیم اے آپ کو وٹ دیا جارہا ہے دال دال سے انہیں مد بتانی ہے میں ہاتھ کیوں اٹھا رہے بھائی آپ نے بتانا ہے مل کے بتائیں جو بھی بتایا آپ میں سے دڑیا جی دڑیا زور سے دڑیا دڑیا یہ دڑیا کیا چیز ہے دڑیا 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 اچھا دڑیا آپ مچھلی مچھلی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ دڑیا جی دال جلدی جلدی سوچتے جائیں آپ لوگ آگے سوچیں دیتے ہیں بھائی مائک چھیننا پڑا جا جی دلیا اچھا وہ دڑیا آپ دلیا تو دڑیا کنارے بیٹھ کے دلیا کھائیں ہیں ماشاءاللہ چلیں بھائی دلیا درخت درخت دریا کنارے درخت لگایا ہے دال جی دھوب دھوب بھی ہوگی ٹھیک ہے جی جلدی جلدی لیفٹ ہینڈ سے مائک لینا ہے لیفٹ ہینڈ سے مائک لینا ہے کیسا ساتھ سے لینا ہے اور دینا کیسا ساتھ سے وہ سامنے والا الٹے ہوتے دے رہا تو پھر کیا ہوگا ابھی ان کی باری تھی نا تو مائک کدھر کیوں آ گیا وہ بتا رہے تھے کیا بتا رہے تھے وہ دوست 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 جو اچھی باتیں کرے دانت دانت ہوا نہیں تھا چلیں بھائی دانت دانت بہت بڑی نعمت ہے بھائی دوڑ 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 زبردست دل دانا دانا کیسا دانا مچھر کا دانا ہوا کاٹ لیتے دانے ہو جاتے ہیں ارے بات تو کرنے دیں یا ان سے مائک دو بھائیہ ایک تو جتنی جلدی ہے ہاں کیسا دانا کون سا دانا مائک جو چوزوں کو کھلاتا تو یہ بولے نا آپ تو وہ شرما گئے دم وہ دانا تو اچھا ہے نا چوزے کھائیں گے نہیں کھائیں گے ابھی ان کی باری ہو گئی اب وہ ٹیم کی باری ہے آپ لوگ پہ لگ رہا کوئی بات ہے دماغ یہاں موجود نہیں ہے بھائی آپ پوری ٹیم ہے یہ پوری ٹیم ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے جی ڈال ڈال ہو گئی کھالی کھائی نہیں کھائی ابھی ہوئی تھی دال مطلب بولی نہیں نہیں کس نے مولی تھی دال بول دی تھی دال جی اور فائیو فور ثری ٹو وان جی دوا دوا زیبر تاس بھئی دوا جی دماغ 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 ہوا نہیں ہے نہیں ہوا چلے دماغ جلدی فائیو ہے کرو نا بھائیا جی دادا 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 دادی 5 4 3 2 آواز نکال لے بھائی یا دوبارہ سے کر لے دوبارہ سے گنتی کریں آواز نکال لے 5 4 ہو گئی 3 2 1 دن ہو گیا دن آ گیا اور کریں سستیاں پہلے میں آواز نکال لے 5 4 بیٹے بھائی کو ڈریپ ڈریپ لگوا لیں بھائی ڈیریکٹر صاحب ڈریپ ڈریپ کا انتظام ہے یہاں 5 ڈریپیں اگر منگوا لیں دل جی دل 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 تو ہو گیا دنیا دل ہوا ہے نہیں ہوا تھا نا دل کہاں دماغ ہوا تھا کس نے کہا تھا دل آپ نہیں کہا تھا شاید بھائی ڈرنات خ Market ڈریپ ڈریپ آپ نے کہا تھا بھائی ڈریپ یہاں کئی بندے کہرہے نہیں چلیں دل کہہ رہیں ہو گیا تھا بھائی ہو گیا تھا جی دنیا دنیا نہیں ہوا دنیا ٹھیک ہے دنیا نیا نا دنیا چلے ما شاہ اللہ دنیا لیکن دنیا وہ جس کے لئے آخرت کے لئے کوشش کی جائے وہ دنیا جی جلدی آپ کی سستی ہے ویسے کاؤنڈگ رہ گئی آپ جو چستی میں رہیے گا جی رک جاؤ اب اتنی بھی زیادہ نہیں بھائی جی دم کیسا دم کس کا دم بولے آگے سے بات تو کرے دم کیا مطلب دم کیا امی کو دے دو یار مائک دم کیا مطلب ہے دم کا کچھ پتہ ہی نہیں بس دم کاؤن نے بولا عود بھائی نے بولا دم بھائی دم ہوتا تو ہے کچھ پڑھ کے دم کرتے نا وہ دم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی دم کر دیں دم درود تو دم بڑی اچھی چیز تو ہے پھر کیا بات ہے جی دمبہ اب دمبہ آپ لے لیں ان کا دمبہ کیونکہ یہ توجہ کہیں اور ہے نا ان لوگوں کی جب آپ کی ٹیم نے ایک بات بول دی تو اب آپ نے کیوں بولی دمبہ آپ لے لو لے لو بول دو دمبہ دنیا دنیا وہ بول چکے ہیں بھائی دنیا بھی ہو یہ دمبہ لے لو بول رہا ہوں دین 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 بھائی یہ بھی دمبہ لینے کو تیار نہیں ہے اب آپ دمبہ بول سکتے ہیں دوبارہ سے جی دمبہ یہ لے دمبہ اب ان کا دمبہ اگر آپ لے لیتے تو ان کو ایک نیا سوچنا پڑ جاتا لیکن نماغ کہیں اور ہے جی جلدی فائی فور گھنٹی گھنٹی کاؤنٹنگ کریں دال فور آواز آواز نکال کے جی دال کیا ہوا دال دال تو ہو گئی تھی دال تو ہو گئی تھی ہو گئی کاؤنٹنگ ہے آپ لوگ بھی سستی میں بیٹھیں دوبارہ سے فائی فور دالا سی دالا تو یہ جب تک زوردار گھنٹی نہیں کرتے آپ لوگ بتاتے رہیں فور نہیں نہیں یہ والی کاؤنٹنگ نہیں مانی ہے کہ آواز نکال کے مائک قریب کر کے زوردار جتنا کھایا نا صبح سے وہ ساری جال لگا گئے دالا فائی دال دال سے کہا ہے گا دو دال زیرو چلے مال لیتا ہوں آپ لوگوں کی کاؤنٹنگ ورنہ ابھی تک جو ہے نا نہیں آئے کچھ پلاو انہیں گھول کے پلاو بھائی فائی کاؤنٹنگ ہو گئی تو آپ لوگوں کو مل گیا ہے زیرو اور ان کو مل گیا ہے پوائنٹ کیا ملا کیا ملا ایک پوائنٹ مل گیا چلے بھائی خوشی نہیں ہے انہیں مجھے لگ رہا خیر چلے اب آپ کی طرف آتے ہیں آپ نے پوائنٹ نہیں لیا ہے ڈال ڈال سے بتا نہیں ہے نعمت درود ڈال سے درود کب ہوتا ہے وہ تو ڈال سے آتا ہے درود یہ ویسے ڈال میں بتا سکتے تھے اب ڈال ہے ڈال ڈال کیوں پٹویں بنا دیں نا تو ڈال آ جاتا ہے جلدی سے بتانا ہے ڈال سے مشکل ہو جائے گی ڈھول 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 باجے تو اچھی چیز نہیں ہے ڈھول کیوں بجا رہے بھائی ہم جلدی جلدی ڈھاکہ 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 پسند ہے آپ کو اللہ معاف کرے تو وہ بول ڈھاکہ اچھا شہر کا نام بول لے دیکھو وہ تو ایک جگہ کا نام ہے کوئی نعمت بتائیں کوئی اسی چیز بتائیں کوئی چلیں شہر ہو تو مدینہ ہو پھر بعد ہے ڈھاکہ وہ ڈال سے آتا ہے یہ سب ڈال والے تھے وہ اتر دے تو بھائی ان کو کچھ آیا ہے یاد پھرنا پھر یہ تو کاؤنٹنگ کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے ڈھول لیکن ان کے پاس موقع ہے ڈھول ڈھول کیا چیز ڈھول ڈھول سے بول دو نا میرے بچے ڈھول 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 کیا ڈھول 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 ڈال سے ڈاکٹر انہوں نے سوچا ہم اپنا ڈاکٹر تو بتا لیں باقی ٹھیک ہے پھر سے آپ کے پاس آگیا بھائی ڈار جی ڈار کیا ڈار کیا چیز ڈار وہ ڈار کو ہی ہوتی ہے وہ تو ڈار ہوتی ہے ڈال سے ہی ہوتی ہے جہاں تک میرے ذہن میں ہیں ڈال سے ڈار آخر میں اڑے آ جاتا ہے پھائی فور تری جاگ گئے جاگ گئے ایک منٹ رکھ جائے آپ کیا ہوا نہیں آیا پھائی فور ڈال 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 ارے رکھ جائے ڈال آئیے ڈال ڈال کیا چیز ڈال ڈال ہوتی تو ہے نا ڈال ڈال کس چیز کو کہتے ہیں لفظ یوس تو ہوتا ہے ڈال ڈی درخ کی ڈال ٹہنی اس کو کہتے ہیں نا ڈال ڈال چلے ہو گیا بھائی ڈال نکل آئی جی ڈاگ ڈاگ کتہ ڈاگ اب ڈاگ تو کتہ تو گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے لیکن خیر سیکیورٹی کے لیے رکھ سکتے ہیں گھر سے باہر سیکیورٹی کے لیے کتہ رکھ گھلام رسول نے بھی تو پتایا تھا دیکھا ہے نا سیکیورٹی کے لیے ڈاگ رکھا جا سکتا ہے گھر میں اس انداز سے نہیں پال سکتے ورنہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو مان لیتے ہیں آپ کو ڈاگ ٹھیک ہے ہو گیا خوش ہو جائیں جی ڈھابا 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 اوہ کھاتے ہیں جا ڈھابا ایسے لگا ہوتا ہے خیر وہاں کھانے پینے کی ضروریات کی چیزیں مل جاتی ہیں پھر آگیا بھائی ڈھابا آگیا جی مائک سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے دوائی جی ڈوائی 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 کیا ہوتی ہے دوائی کھائی ہم نے ڈوائی نہیں کھائی ڈوائی کس میں کھاتے ہیں ڈال سے ڈوائی کوئی نہیں آئیے نہیں کاؤنٹنگ کر دو بھائی ڈرم 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 بھائی ڈرم آگیا ڈرم ڈرم سمان وغیرہ چیزیں ڈرم کے اندر سمان نی پانی ہونی رکھ لیتے ہیں ڈرم میں پانی ہوتا ہے نا جی ڈک جی ڈک سور سے ڈک انگلیس چل لیے بطاک ڈک جی کیا آیا ڈرنک ڈرنک پینے کی چیز کچھ بھی پی سکتے ہیں ڈرنک جی 5 4 3 2 1 1 0 ہے کچھ نہیں 0 پھر آپ لے لیں قبول فرمائیں 0 1 پہلے پوائنٹ کس کو ملا تھا جی آپ ہی کو ملا تھا ٹیم اے کو ملا تھا پھر ٹیم اے کو مل گیا تو ٹیم بی کو ملا پھر سے ایک انڈا اور ٹیم بی کو مل گیا ایک پوائنٹ ما شاہ اللہ چلیں اب یہ مقابلہ پھر آگے چلتا چلے جائے گا اور بھی چیزیں شامل کرنی کچھ کال بغیرہ موجود ہے مہم پاس لاہر سے پیارے پیارے فکار بھئی میں آجا پو کھانا کھانا کی بات کی دواسوں لاؤں گا الحب دلالہ حلسی ات آمانا دسا کانا حجا علرا مسلمین کے ایٹ بادی چندر ہمارا مدنی چندر آمین سندہ بات سوڑ دار دعوت اسلامی سندہ بات یہ آد بھی اٹھے بھائی ماشاءاللہ جاگ گا ہے میرے بچے جاگ گا ہے جی نیکس کال پیارے وکار بھائی آدھ میں ناس سناؤں آنکھوں کا تارا نام محمد مل کے نام محمد مدنی چینل ہمارا مدنی چینل آدھ بھائی مل کے پڑھتے ہیں سب مل کے پڑھیں گے آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجانا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجانا نام محمد پوچھے گا مالا ہے نایا کیا کیا پوچھے گا مالا ہے نایا کیا کیا نام محمد نام محمد نام محمد آنکھوں کا تارا آن lem decay نام محمد آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا نوغ Tillور موسا ہ executed نوم خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا گئے آقا سب کا گئے آقا سب کا گئے آقا سب کا گئے آقا سام محمد دے کا اجانا سام محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایو انہ آباد کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آوازوں کو سلامت رکھیں جی نیکس کال کون کی اتاریاں ہیں چاہاں بات ہے آپ کی ماشاءاللہ نام ان کا ہمیں نہیں سمجھ میں آیا لیکن ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی دی آپ کو آگیا کیا نام ہے زور سے نازیہ تاریہ انہوں نے ہمیں بتایا نازیہ تاریہ نام تھا آپ صحیح بتایا بتا نہیں خیر چلے بھائی انہوں نے دعا کے لئے کہا ہے کہا مدینہ جانا ہے اور کلام بھی کہو ان سادا مدینہ یاد آیا ہے کیا بات ہے بچے کو مدینہ یاد آرہا ہے حج کے بھی تو دن ہے نا حج پہ حج کی باتے ہو رہی ہیں حج پہ جانا ہے مدینہ بھی جانا ہے تو مدینہ یاد آیا اللہ پاکہ آپ کو ہمیں سب کو مدینہ بار بار دکھائے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے تو ایک دن پہنچ جائیں گے مدینہ میرا نام مائزہ تاریا ہے میں بتان سے عشقر رہی ہوں میں آج آپ کو چارم بیگرام کے نام بتاؤں گی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ وسلم نمبر چار حضرت ابراحیم علیہ وسلم دوت اسلامی زندہ رات ماشاءاللہ جی نیکس کال میرا نام محمد فرہان تاری ہے نمیہ والی سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو سنو سمجھو سیکھو سناؤں گا سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو آپ بھی پڑھ دو بھائی سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت پانت مدینے کی باتیں اچھی باتیں سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا ہمارے پرگیم کا ٹائٹل کلام سنایا ہے ابھی اگر ہم احد رضا سے فرمائش کریں تو پتہ نہیں وہ سنائیں یا نہ سنائیں لیکن آپ نے سنا دیا ہے چلیں بھائی نیکس کال سبان اللہ ماشاءاللہ جی نیکس کال میرا راو اگرہ بھٹولا میں سانے وال سے بات لاؤں میرا پٹ لاؤں ماشاءاللہ بھائی یہ کون تھے کوئی پیارے سے بچے تھے بچی تھی اچھا بچی نہیں لیکن کروں گا بھائی کیوں بچی بھائی اچھا بعض بچیوں کے عادت ہو جاتی ہے بھائی ہونا زیادہ گھر میں وہ اکیلی ہو تو وہ بھی کروں گا ہو جاتی ہے تو بھائی آپ نے یوں نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ بچی ہیں تو پھر بچی کے انداز میں آپ نے دوبارہ کال کرنی ہے صحیح ہے اور پھر اپنے انداز میں جی نیکس کال میرا نام عیشہ فاطمہ ہے پہلے ہوتے بات کر رہی ہوں آج میں آپ کو حدیث سنا ہوئی اتوہور شتر ایمان درجمہ عقیل کی نشف ایمان ہے کس منی چینل ہمارا منی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ہمارے کالرز کی بڑے اچھے انداز سے کال کرتے ہیں کال کر کے ہمارے بچوں کو بھی ماشاءاللہ جگہ دیا ہے اور اب ایک باول ایکٹیویٹی ہم شامل کرنے لگیں اور ہوں گے جس میں آپ سے سوالات چلتے ہیں باول ایکٹیویٹی کی طرف سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جی باول ایکٹیویٹی میں موجود ہے ہمارے پاس باول اور بچے آتے جائیں گے باول سے یہ پرچیاں نکالتے جائیں گے دیکھیں ان کے لئے اس میں کیا موجود ہے جی سب سے پہلے آپ آجائیں جلدی سے آجائیں مائک لے کے آجائیں جلدی جلدی آئیں مائک اٹھے ہاتھ میں پکڑیں سیدھے ہاتھ سے پرچی نکالیں ادھر گھوم جائیں گھومنے کا ہاتھ پرچی کھول لیں ادھر پیچھے ہو جائیں پھر واپس گھوم جائیں جی کچھ زیادہ ہی گھوم گیا اب پرچی ادھر گھوم آدیں اب مجھے دے دیں پرچی کیا تھا اس میں لکھاوا قرآن پاک قرآن پاک سے متعلق ہوگا آپ سے کوئیشن تھوڑا سا ادھر ہو جائیں جی آپ سے سوال یہ ہے نام کیا آپ کا محمد ازلان اببو کا نام اظہر چلیں ابھی اصل کوئیشن نہیں تھا اب یہ ہے جی سورہ علم نشرا کہاں ناصل ہوئی مکہ باک مدینہ پاک میں مکہ باک مکہ پاک میں آپ کا جواب پتہ کیا ہے بول دیں درست ہے درست ہے خوش ہوئے جی مسکراتے ہو چلے ہیں ما شاء اللہ جی ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں اب آجائے بھائی خود ہی بلا لیتا ہوں میں ایک دوسرے سے مشورے میں تو بہت ٹائم نکل جگا آجائے بھائی آجائے جلدی سے آجائے جی ادھر آجائیں ادھر گھوم جائیں مایک سیدھا ہاتھ سے نہیں اُلٹی آتھ میں لے لیں سیدھا ہاتھ سے پرچی نکال لیں پرچی نکال لیں کیا لکھا ہے پرچی بھے نہیں پتا ابھی پتا چل جاگا یہ دیکھیں کیا لکھا ہے عبادت عبادت سے مدالک کوششن ہے آپ سے یہ بتانا ہے آپ نے کہ کس پتھر کس مبارک پتھر کو چومنا عبادت ہے پتھر کو چومنا بھی عبادت ہے پتا آپ کو لیکن وہ پتھر خاص ہے کونسا ہے یہ آپ نے بتانا ہے بھائی آپ نے نہیں بولنا آپ کی نہیں ہے ان کی باری ہے وہ سن لیں گے تو جواب دے دیں گے کیا کریٹی میں جی کیا آنکھوں آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں جی وہ کاؤنڈنگ آ رہی ہے بھائی آ رہی ہے ہجرِ اسواد دیکھ لیں بھائی انہوں نے بول دیا ہجرِ اسواد یہ کہاں لگاوا ہے پتا آپ کو مکہ کہاں پر فٹ کہاں یہ کس جگہ میں مکہ میں مکہ میں فٹ ہے مکہ تو شہر ہے پورے شہر میں لگاوا ہے کھانے کعبہ میں لگاوا ہے میرے بچے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ جی بھائی اب آجائیں یہ لیں بھائی سیدھے ہاتھ سے لکھا لیں اور مجھے دے دیں میں ادھر دکھا دیتا ہوں کیا آیا ہے اس پہ لکھا بتانا ہے آپ نے سیرات پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھ سے مطالق آپ سے کوششن ہے آپ نے بتانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نانے نبوت کے کس سال کو عام الحضم یعنی غم کا سال فرمایا تھا دسویں یا گیارویں دسویں دسویں سال جواب ان کا درست ہے ماشاءاللہ تیاری اچھی لگ رہی ہے جی کون آئیں گے آپ میں سے آپ آجو بھائی آپ بیٹھ جاؤ آجاؤ بھائی یا گاڑی وغیرہ بھیجیں آپ کے لئے جی پرچی کیا ہے کچھ کال جا گئی پھر اور ہمارے پاس کالر ماشاءاللہ ہمارے آتے آتے ہیں جی کیا ہے یہ سیرت سیرت چلیں سیرت سے مدال ایک پھر کوششن ہے آپ سے نبی پاک کی سیرت سے بتا لی یہ بتائیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیسے فرمایا تھا پیدل فرمایا تھا یا کسی سواری پر فرمایا تھا پیدل پیدل جواب درست ہے آپ خوش خوش سے لے جائیں ماشاءاللہ دی بھائی آپ آ جائیں بیچ میں سے جلدی جلدی آتے جائیں پرچیاں نکالتے جائیں نیچے سے نکال لیں پرچی لاہیں جی ہمیں دیتے نا ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ لکھا وہاں متفرک کیا لکھا ہے متفرک اب گھوم جائے ذرا متفرک آپ سے ہو جائے گا کوئی بھی خاص کٹیگری نہیں ہے آپ نہیں بتانا ہے لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے کیا ڈالنے کے لیے فساد ہاں فساد کیا ہوتا ہے بتا ہے کیا ہوتا ہے چھولی فساد چھولی ہوتی ہے فساد فساد سمجھتے ہیں جنہوں نے اس جواب رٹاوا ہے آپ نانا بس وہ بلنا ہے فساد کیا ہوتا ہے بھائی فساد ہوتا ہے لڑائی بڑائی مارک اٹھائی یہ ہوتا ہے فساد ٹھیک ہے تو لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے یعنی لڑائی کرانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو بتانا کیا کہلاتا ہے چھولی چھولی دیکھا جواب رٹا ہوا تھا آپ کچھ بھی چلتا رہے ہیں وہ اپنی جگہ میں نے چھولی بولنا ہے تو ابھی سمجھ میں آ گیا لڑائیاں کرانے کے لیے وہ پتہ وہ کیا کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا دعایے بارے میں یہ پھر وہ جا کے جواب مجھے ایسے کہا پھڑا شروع تو یہ چھولیاں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے بھائی جواب جا سکتے ہیں جواب آپ کا درست ہے اور بھائی آبا جاؤ جلدی سے آتے جاؤ آتے جاؤ آئیں آئیں جلدی 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 پرچی کون سی نکھا لیں گے جو بھی ہے مجھے دیتے یوں گھوم جاؤ وہ دیکھیں کیمرے والے بھائی ان کی طرف یہ دیکھیں کیا لکھا اس پہ عبادت عبادت سے مطلق آپ سے کوئسشن ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کون ہیں جن کی پیروی یعنی فرما برداری کرنا عبادت ہے ہم کیا ادھر کھا ہے وائی ادھر کھا ہی لکھا ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ایک منڈ رک جائیں بھائی جی وہ کون ہیں جن کی پیروی فرما برداری کرنا عبادت ہے اللہ تعالی اللہ تعالی آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں بھائی ویسے اسکرپ میں یہ نہیں تھا اسکرپ کے مطابق آپ نے دینا تھا جو ہم نے آپ کو دیا تھا کیا کہتے ہیں اس کو سلیبس کہہ لیجئے ویسے تو اللہ پاک کی ظاہر ہے حکامات کو ماننا فرما برداری کرنا تو یہ کیا ہے عبادت ہے تو اللہ تعالی کی ذات بلکہ اسی کی اصل میں تو فرما برداری ہوتی ہے اسی کے حکامات کو مانا جاتا ہے لیکن اس کے حکامات ہم تک پہنچائے کس نے اللہ پاک کی باتیں ہم تک کس نے پہنچائی ہیں اب تو آسان کر لیا ہم نے جلدی اورے وہ کاؤنٹنگیں کیے جا رہے ہیں اللہ پاک کی باتیں ہم تک کس نے پہنچائی ہیں قرآن پاک کس پہ نازل ہوا تھا کس کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فرما برداری کرتے نا انہوں نے اللہ پاک کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں تو درست کروا دیا ہم نے آپ کا جواب کیا نام ہے آپ کا مائک میں ادھر دیکھ کے کان سے آئے ازمان بھئی نازم آباد نازم آباد نازم آباد سے آئے تو نازم آباد تک آواز کسے جائے گی آپ اتنی ہلکے بولیں گے تو چلیں اپنی جگہ پر چلیں جائیں آپ کا جواب نے درست کرا لیا بلاخر مائک سیدھے ہاتھ سے دینا تھا جی کون ہے بھئی آپ آجے آجے جلدی سے آجے بھئی اب پرچی آئیں اینڈ کی رہ گئی ہیں بس جی یہ آگئی پرچی ادھر دیتے ہیں جی یہ پرچی اس پہ کیا ہے اس پہ لکھا ہے متفرق اب آپ سے بھی کوئی خاص کیٹیگری نہیں ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے غیبت کرنے والا جہنم میں کس شکل میں داخل ہوگا کس شکل میں بدل دیا جائے گا بندر بندر کی شکل میں جواب ان کا درست ہو گیا ہے جلدی آجے آتے جائیں آتے جائیں ایک ہی بجا آپ کے لئے یہ تو انڈ ہو گیا جی قرآن پاک قرآن پاک سمدھالی کوششن ہے آپ کے لئے آپ نے یہ بتانا ہے کہ سورہ نصر میں کتنی آئی تھے فائیب رہ بس فائیب لوگ جا بھائی ان کا تو بریک ہی فیل ہو گیا ہے پہلے گنتی نہیں گرنا رہتے آپ گنے ہی چلے جا رہے ہیں گلے ہی سورہ نصر میں کتنی آئے تھے تین یا چار چار پھر سے سوچ لیں تین یا چار تین پھر سے سوچ لیں تین یا چار آخری ہے تین تین جواب درست آخر کار ہو گیا ہے سبحان اللہ اپنی جگہ پہ جا سکتے تو یہاں سے چار ہوئے یہاں سے پانچ کوششن ہو گئے آپ کا رہ گیا ہے تو ایک کوششن اور بھی ہونا چاہیے نا بھائی چلیں آپ سے کوششن کر لے ٹھیک ہے بھائی مائیک دیتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہی جواب دیتے ہیں انہیPL آپ نے بتانا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا بتاتے ہیں سبحانہ plus میسے اببو کا نام پیارے نبی لئے سلام کے قدلاللہ اور دادا جان کا ہے تو مشکل نہیں چلیں پھر بھی آپ کو عمال لیتے ٹھیک ہے پیارنپلی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے اور مائک سیدھے آج سے لینا دینا ہے یہ بات کب سیکھیں گے اس پروڑیم میں سے سیکھ جائیں گے یا اس پروڑیم سے سیکھ کے نہیں جائیں گے جی کچھ کالز ہمارے پاس آ چکی ہیں آئیے پھر سے چلتے ہیں اپنے کالرز کی طرف میرا نام سے رضا ہے میں آپ پر دن سے بات کروں آج کے آپ کے سوال کو جواب ہے دس نیکیا ملتی ہیں ہم نے تو گناہ پوچھے تھے کتنے گناہ مٹائے جاتے ہیں کتنے گناہ معاف کیے جاتے ہیں تو اس کا جواب ہے دس گناہ کتنے گناہ دس نیکیا بھی ملتی ہیں یہ بھی صحیح ہے جی نیکسٹ میرا نام خیان ہے میں درات بات کروں آج آپ کو تلویہ سنا ہوں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریف لگا لبائک دعوت اترامی زندہ آباد زندہ اللہ و قیرہ آمین یار روہ رضا بھائی کوئی حج سے متعلق کلام ہے ذہن میں کوئی تلبیہ وغیرہ ہو جس میں حج کے کچھ ہو کونسا ہے کوئی شیر وغیرہ ہے کوئی ذہن میں لے آئے تھوڑی دیر میں لے آئے کوشش کریں جی نیکسٹ کال میرا نام حریم میرا اکسٹ تابندہ سیکھ μια حریر چونٹھوں ایک ہی dokładیے کیسے گھل 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 گی سیکھے مجمعون ہیں آپ نے پویم ہے یہ آپ کو کٹس لینڈ پر مل جائے گی مدنی چینل پر بھی چلتی رہتی ہے لیکن یہ پوری نہیں آئی ہماری عریم باجی یہ گدہ گدہ ہی ہوتا ہے گدہ ہوتا ہے ایک بندے کے پاس وہ گدے سے کام لیتا اور بلی بھی پال لیتا ہے بلی بالوں والی بلی کیا کرتا ہے پیار کرتا رہتا ہے تو گدہ بولتا بھائی یہ ہم کام کریں مزے بلی کریں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ جب پویم سنیں گے ہم نے سوال کیا تھا کتنے گناہ ماف ہوتے ہیں بچے بتا رہے ہیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں چلے بھائی یہ بھی صحیح ہے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں دو اسلامی زندہ بات زبردہ سی نیکس میرا نام محمد قربان تاری ہے مہدر رہا ہوں میرا نام محمد قربان تاری ہے میں درہ رہیم یار کھان سے ارض کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے دس گناہ ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ تو درود پاک پھر پڑھنا بھی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں نیکیاں بھی ملیں اور گناہ بھی معاف ہوں جی نیکس کال ماشاءاللہ کیا بات ہے پیارے بچوں کی جنہوں نے کالز کی یا ربنا ارحم لنا اچھا چلے بھائی تو ایسا کرتے یہ اسی شیر پر پرگرام کا اختتام بھی ہے اسی پر ہم پرگرام جو ہے وہ این کر دیں گے ماشاءاللہ آپ نے پرگرام دیکھا تو پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا کلام پڑھیں گے اور اسی پر جو ہے وہ پرگرام کا اختتام ہوگا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیری درکے پہ گیری لگا تربوں میں تیری درکے پہ گیری لگا تربوں میں سدا شہر میں کام ہے تربوں میں یا ربنا ارحم لنا تربوں میں تربوں میں تربوں میں تربوں میں موسیقی